سنائنس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے جو ایسپیرنٹس ہیں اس برسات میں بھی وہ لگاتار پرداشت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج انتیشوہ دن ہے اور انتیش دن سے چاہے وہ برسات کے دن ہو توفان کے دن ہو گرمی ہو ہیومیڈٹی ہو یہ لوگ برابر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ آپ فانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے جو فائنل لسٹ ہے سیلیکشن لسٹ اسے ریلیز کریں جو جے کے پی ایسائی کا اگزام جسے جنسی نے کنڈکٹیا ہے تھا سیم پیرللی اسی جنسی نے ان کا بھی اگزام کرایا تھا لیکن یہ مانگ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کسوروار پایا جاتا ہے جو بھی مسکریئنٹ پایا جاتا ہے اس پر پوری کاروائی کریں لیکن ہماری جو فائنل لسٹ جو ہے وہ ریلیز کریں کیونکہ بہت مشکلات کے بیچ میں یہ بچے محنت کر کے پڑھ کر کر جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور یہ سبھی میریٹوری سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اچھے نمبر لیے ہیں لیکن اس کے بابجود یہاں پر ان کی کوئی قدر نہیں ہے اور جو فائنل سیلیکشن لسٹ ہے وہ گورنمنٹ ریلیز نہ کر کے ان کو جو ہے مجبور کر رہی ہے کہ یہ لگاتار پردرسن کر رہے ہیں اور آج 29 دن ہے یہ دیکھیں اپنے ایریمنٹ کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے چھاتے انہوں نے رکھے ہیں تاکہ دھوپ سے اور باری سے یہ لوگ بچ سکیں لیکن اس کے بابجود بھی ان کو جو ہے کافی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں کئی فیمل آسپیرینٹس بھی ہیں میل آسپیرینٹس بھی ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جب یہاں پر نہ پہنچتے ہو یہاں پر یہ لوگ پردرسن کر رہے ہیں آج 29 دن ہے 29 دن سے لگاتار پراتے ہو کہاں پر آپ آ کے بعد پہنچے اور کہاں تک آپ کو لگ رہا ہے گورنمنٹ آپ کی بات کو لے کر سیریس نیس جو ہے وہ شو کر رہی ہے سر 29 دن اور ویسے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج تک ہمیں کوئی بیشورے سے نہیں دی گئی ہے تو آج بھی وہیں پہ ہیں بلکل ویسے کیونکہ ہم یہاں پہ جیسیز کے لیے آئے تھے سر ہم ایک ایسوریں چاہتے تھے سرکار کی طرف سے کہ آپ کے پاس جو بھی اوپشنز ہیں آپ ان اوپشنز پہ جائیں آپ لسکو سکراب نہ کریں ہم لوگوں کی ساتھ گلت نہ کریں اگر آپ لوگ کرپشن کے اگینٹس ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں ہم بھی کرپشن کے اگینٹس ہیں لسٹ کو فیلٹر کیا جا سکتا ہے لسٹ میں اگر کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ آتا ہے اسے باہر کیا جا سکتا ہے لیکن سر کچھ 99% of the candidates ہیں وہ یہی پہ بیٹھیں ہوئے ہیں اور وہ بلکل genuine candidates ہیں ہم تو میڈیا کے تھو بھی پروو کر چکے ہیں اور ہم بول رہے کہ آپ کو جیسی انکوائری کرنی ہے آپ اپنی انکوائری کریں لیکن دو تین elements کی وجہ سے اگر کوئی ایسا آتا بھی ہے آپ پوری لسٹ کو سکراب کر دیں گے کیا یہ ان بچوں کے ساتھ justice ہوگا جو آج یہاں پہ 39 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں دو پہ سر بارش ہے ہم یہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج رکشہ بندن کا تیہار ہے سر سارے کے سارے candidates کہیں کوئی رجوری سے ہے کوئی پونچ سے ہے کوئی کہیں سے ہے یہاں پہ بیٹھ کے آج اپنا وہ festival چھوڑ کے صرف اس لیے کہ ہماری job ہماری ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے تو سر ڈیٹھ سال دیا ہے نا محنت کی ہوئی ہے تو آج ہم ایسے کیسے یہ job اپنے ہاتھ سے جانے دیں ان کے پاس options اور بھی ہیں سکراب سکراب بار بار سکراب کی طرف لائے جا رہا ہے اس چیز کو کیا یہ کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج آپ سر جکی بی ایسے کی ایک زمپل لیتے ہیں سی بی ای نے انکواری کرنا سٹارٹ کیا 33 لوگوں پہ ایف آئی آر لگی ہے آپ دیکھئے سر 33 لوگ کتنے کم ہیں ان کو تو فلٹر کیا جا سکتا تھا ابھی اور بھی آئیں گے نو ڈاؤٹ لیکن کیا وہ لوگ فلٹر نہیں کیے جا سکتے ہمارے فائننس میں تو ایسے چاہیسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پہلے ہی سکراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو پھر آپ بول رہو کہ ہم corruption کے against ہیں کیا گرنٹی ہے کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے کیا گرنٹی ہے کہ آنے والے جو exams ہیں وہ سکراب نہیں ہوں گے یہ گرنٹی تو کوئی بھی نہیں نہ دی رہا ہے ہمیں اور بار بار ہماری آواز دبائی جا رہی ہے ہم لوگوں نے ڈیڑھ سال محنت کی ہے سر ہم لوگوں کی جو demands ہیں جنون demands ہیں ہمیں public کی طرف سے sport ہے ہمیں سب کی طرف سے sport ہے لیکن جس کسی کو ہماری آواز سننی چاہیے جو کی سرکار ہے وہ ہماری آواز نہیں سن رہی ہے آج رکشہ بندن بھی ہے اور لوگ تیوہار منا رہے ہیں حالانکہ بارش نے تھوڑا تیوہار کو فیکہ ضرور کیا ہے لیکن اس تیوہار کو سائیڈ پہ کر کے یہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں فیمل ایسپیرینٹس بھی ہیں یہاں پر تیوہار کافی مشکل ہوتی ہے کبھی آپ نے اس طرح شاید ہی کبھی سکپ کیا ہوگا رکشہ بندن کی بات کریں آج تک کبھی آپ نے سکپ نہیں کیا ہوگا پہلی بار کرنا پڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اپنے فیوچر کو لے کر اپنے تیوہار اور خاص طور پر رکشہ بندن جیسا جو تیوہار ہے وہ بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے آپ نے راکھی باندی فیلال ابھی تک نہیں باندی ہے جب تک یہاں پہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہم بیٹھیں گے اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے سر رکشہ بندن پرس ٹائم ایسا ہوا ہم ایسے روڈز پہ اور بارش میں یہاں پہ چھاتوں کے نیچے یہاں پہ کھڑے ہیں اور سب گھر پہ سیلیبریشن کیسے کریں گے سر سیلیبریشن سب نے سوچا تھا کہ اچھے سیلیبریشن کریں گے گھر پہ بیٹھیں گے لیکن ہم کیسے کر کر کیسے سکتے سیلیبریشن اور ہمیں ہمارا سیلیبریشن یہاں پہ نکل رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں ہمارا مزاک بن کے رہ گیا ہوئا ہے کوئی ہمیں سننے کو راضی ہی نہیں ہے کب سننے گے سر گورنر سر بورے عوام کی آواز کے لئے آئیڈیاز مانگ رہے ہیں سر ان کو کیا ہماری آواز سنائی نہیں دیتی سر ہم انتیس دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوپ ہو بارش ہو یہاں پہ کب سننے گے ہو ہماری آواز مزاک ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے مزاک چل رہا ہے اور کئی سارے پلٹیکل پارٹی کے لوگوں نے آپ لوگوں کا منچ بھی سادہ گیا آپ کو سپورٹ بھی اپنی طرف سے دی ہے لیکن اس سپورٹ کا بھی کچھ ریزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں سر مزاک تو بنی رہا ہے ابھی آپ دیکھی رہے ہو ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایسا تھا سیم آج بھی ویسا ہی ہے سر کوئی اشورنس نہیں کوئی کچھ نہیں کہ یہ لسٹ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو ابھی کوئی ریکمینڈیشن دی ہیں کمیٹی نے سر ابھی اتنے دن ہوگے کیونکہ اتنا میں کو لگتا ہے بہت زیادہ دن ہوگے ان کو تو ابھی تک دے دینا چاہیے تھا جو بھی تھا سر یہی ہے کہ مطلب آپ جو یہ سکراب ڈراما کھیل رہے ہو یہ تو نہیں چلے گا سر اس میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو ڈیر لاکھ بچے جو میریٹ میں نہیں تھے سر ان کو بھی اب یہ چیز دیکھو نا جس نے پیسے دیئے وہ تو شروع سے ہی اس کو پتے گی یہ میں کچھ illegal کر رہا ہوں میرے گینش تو کبھی بھی اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میرے خلاف strict action جو ہے وہ ہو سکتا ہے سر اس کو بھی یہ چیز پتہ تھی ہم نے اور بھی میں بتاتی ہوں سر میں نے بہت سارے فنکشنز ایوائیڈ کر رہے ہیں میں نے کوئی celebration نہیں کی جس کی میرا exam جو ہے یہ qualify کر لوں گے اس کے بعد تو اس کے بعد تو celebration نہیں کر رہے ہیں پڑ سر آج دیکھو exam qualify کرنے کے بعد اس ٹائم پہ بھی ہم نے یہ سب چیزیں ایوائیڈ کری آج جب exam qualify کر لی ہیں آج بھی رکشہ بندن ہے اور آج بھی ہم یہ چیز celebrate نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ سر بہت شرم کی بات ہے administration کی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی response نہیں آرہا سر وہ لوگ تو رکشہ بندن کے لیے گئے ہوں ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور ہم لوگوں کو کیا ترنگا یاترا دیش کیونکہ 75 ازادی کا سال بنا رہا ہے اور اس کو لے کر کافی enthusiasm بھی دکھ رہا ہے لوگ خوش بھی دکھ رہے ہیں energetic بھی دکھ رہے ہیں ترنگا ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں لیکن آپ لوگ بھی اسی دیش کی عوام ہے جو اس ترنگے کے نیچے آتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ترنگے کو جو تھامنے والے ہاتھ ہیں جو بڑے بڑے نیتاؤں کے وہ ہاتھ آپ کے سوروں پہ بھی ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ ترنگا وہ اور شان سے اٹھا سکتے کہ اپنے وہ بچوں کے مددوں کو وہ حل کرا کے پھر وہ شان سے ترنگا لے رہا تھا پھر وہ کہتے کہ ہم اصل میں ازادی کا امرت مہت صاحب منا رہے ہیں لیکن ایک اور جگہ جگہ پردشن ہو رہے ہیں اور ازادی کا امرت مہت صاحب عام یہاں کے لوگ لیڈرز جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس پر اپنی شرکت دے رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں ان کو پہلے اس طرح فوکس کرنا چاہیے تھا کہ پہلے مددے سالو آؤٹ کراتے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ازادی کا امرت مہت صاحب سب مل کے ایک ساتھ مناتے ہیں سر یہ جو ترنگے کا بات کر رہے سر یہ تو ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک سٹیزن کو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھے کہ ہمیں اپنے نیشنل فلیگ کی ریسپیکٹ کرنی ہے ان کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے پر جو اصلی مددے ہیں سر یہ تو ایسی اس کو پتھا نہیں کیوں وہ تو ہر ایک سٹیزن جانتا ہے کہ ہمیں اپنے نیشنل فلیگ کی ریسپیکٹ کرنی ہے اس کی عزت کرنی ہے اصلی جو مددے ہیں سر ان پہ کیوں نہیں آتے وہ لوگ کسی سے بھی پوچھتے جنرلیس پوچھتے ہیں کہ سر وہ جو فائنانس کے بچے ہیں وہ بیٹھے ہوا اتنے دن سڑکوں پہ ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ بھی ہیں بس ان کو تیرنگے دکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں بھی دکھ رہے ہیں سر ہم تو یہ یہ نہ بھی کریں تو بھی ہم اس کی ریسپیکٹ کریں گے بڑ سر ہمارا ہمارا کیا ہم جو اگزائم کولیفی کر کے ہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوا ہمارا کیا ان کو ہمارا درد نہیں دکھتا جو مین مددہ سر اس پہ تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں یوتھ کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہیں ہر ایک یوتھ جو ہے سر آپ کو بھی پتہ سڑکوں پہ ہیں چاہے وہ آپ کسی کا بھی لے لو جونئر ایسسٹنٹ کا لے لو فائر ان امرجنسی والوں کا لے لو سر جی سیویلز کا لے لو اور بھی جے کے پی ایسے ہی کے ہیں وہ بچے بچارے اتنے سفر کر رہے ہیں تو سر یہ ان کو یہ چیز نہیں دکھتی ہے کہ مطلب بچہ جو ہے وہ اتنا سفر کر رہے ہیں ان کو بس اپنی ہی کوئی الگ ہی ڈائریکشن میں یہ لوگ جا رہے ہیں مطلب جو اپلیکنٹس جو ہیں وہ بھی پردرشن کر رہے ہیں اور جو نوکری پیشے ہیں یہاں پر تو پردرشنوں کا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ تانتہ لگا ہوا ہے اور کوئی پردرشن کر رہا ہے انہتیس دن ہو گئے ہیں ان کو پردرشن کرتے ہوئے آج رکشہ بندن ہے اس کے باوجود یہاں پر ایسپرینٹس فیمل ایسپرینٹس میل ایسپرینٹس سب ہی آئے ہوئے ہیں اور جو ان کی پریزنس ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے گورنمنٹ تک جو اپنی آواز ہے وہ پرزور طریقے سے پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات وہ تمام لیڈرشپ وہ تمام لوگ جو اتنے لمبے وقت سے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور چرچہ بھی کر رہے ہیں لیکن اصل میں ان کے مدے کو حل کروانے کا اگر وہ ایک پرسنٹ بھی کوشش کریں تو یہ مدہ کب سے حل ہو گیا ہوتا لیکن فیلال وہ حل ہوتا وہ دیکھنے ہی رہا ہے جس کو لے کر یہ انہتیس وزن اس برسات کے بیچ میں جو کہ آج تھنڈر سٹروم بھی بارننگ جو ہے وہ پریڈکشن دی گئی ہے اور صبح سے برسات ہو رہی ہے آدھا جب مجھے پانی میں ڈوبا اس بیچ یہ لوگ یہاں پرسن کرنے لگاتا بیٹھے ہوئے ہیں برسلی فرم شرما کے ساتھ خواہش پٹے آر جے کے نیوز ہوا ہے جمو